السلام علیکم ناظرین آپ سب کا ہوسٹ غلام مصطفیٰ سرگانہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجاب جانوار منڈی اگر فرس ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں جو میرے یوٹیوبار فرنڈز ہیں ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں ماشاءاللہ اچھی سپورٹ کر رہے ہیں اور جو نیو یوٹیوبار ہیں اور جو نیو فرنڈ ہیں وہ میرے چینل کا ویزٹ کریں اور ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا نیچے کومنٹ اپنے نام کا لازمین کیا کریں اور ماشاءاللہ جب اچھے جانور کی میں ویڈیو بناتا ہوں تو ماشاءاللہ کا کومنٹ ضرور کیا کریں ویڈیو فل وائز ٹائم کیا کریں میہربانی بہت بہت شکریہ تو چلتے ہیں ماشاءاللہ میں میر پور چک سواری پنیاں مرنوں میں ہوں تو ایک گائے ہیں ماشاءاللہ فتح جانگ والی نسل کی ہے بہت اعلی نسل کی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اور ماشاءاللہ لائک ضرور کہنا آپ گائے دیکھ رہے ہیں بہت ہی میں کہتا ہوں کہ ایک نمبر یہ ورائٹی والی گائے ماشاءاللہ اور اس کی مکمل میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اور مکمل اس کی جو ہے نا انفارمیشن میں آپ کو دوں گا تو ماشاءاللہ ہائٹ لیندھ آپ اس کی دے رہے ہیں بہت وزن والی یہ گائے ہیں ماشاءاللہ تو یہ فتح جانگ میں زیادہ تر یہ پائے جانے والی نسلیں ہوتی ہیں اور دودھ میں یہ جو انا فسٹ نمبر بہت ہوتی ہے ان کی اتنی خوراک بھی نہیں ہوتی ماشاءاللہ تو باقی جو دودھ ہم نے اس کی چوائی کی ہے وہ آپ کو گرنٹی کے ساتھ ہم بتائیں کہ جھوٹ نہیں ہوگا تو آج تین دن اس کو ہو گئے ہیں اس کی ڈیلیوری ہوئی ہے ماشاءاللہ تو ابھی جو ہے نا تقریباً اس کا جو بولا ہے نا وہ ایک ٹائم کا تقریباً تقریباً دو تھان چوائی کر کے مکمل دو تھان ہم چھوڑتے ہیں جو اس کی بچڑی ہے ماشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں کہ چولستانی نسل کی اس نے بچڑی دی ہے تو تقریباً ایک ٹائم کا اس کے پاس آٹھ نو کی لدود ہے اس وقت تقریباً تین دنوں ہیں اس کو ڈیلیوری ہوئی ہے تو مکمل آپ کو گائے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ آپ ہائٹ لیندھ اس کی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت گائے ہے تو تھوڑی نئے بندے کو نزدیک ایسے اس سیر کو تھوڑا جو ہے نا ادھر ادھر کرتی لیکن مارتی نہیں ہے تو آپ کو دکھائیں گے کیونکہ بچہ اس کے پاس کھڑا ہے اس لیے تھوڑا جو ہے نا یہ غصہ کرتی ہے آگے ٹوڑ تھان اس کے آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ وقفے پر تھان ہے اڈر کوالٹی والی یہ گاہ ہے ماشاءاللہ آگے ٹوڑ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ستھری چیز ہے یہ دیکھ لیں دوستو کیونکہ ابھی تین دن ہوئے ہیں اس کی ڈیلیوری ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ضرور کہنا ہے میں جب بھی آپ نے چینل پر ویڈیو بناتا ہوں جانوار کی تو ماشاءاللہ ایک ریجنل ویڈیو بناتا ہوں اور اچھی چیز لے کر آتا ہوں آپ ناظرین کے لیے ہماری محنت ہوتی ہے تو دوستو یہ چیز گھار میں رکھنے والی ہے میں کہتا ہوں بہت ہی اچھی چیز ہے تو ماشاءاللہ جو بھائی یہ جانوار خریدے گا یقینا جتنی اس کو خوراک ڈالو گے یہ اتنا زیادہ دودھ دے گی یہ میں گرنٹی کے ساتھ بات کرتا ہوں تو ہماری جو خوراک ہے تقریباً ایک دو کلو بندہ ہم ایسے ہی ڈالتے ہیں کیونکہ تازی اس کی ڈیلیوری ہوئی ہے ابھی دو تین دیں تو چلتے ہیں پھر آپ کو بچھڑی دکھاتے ہیں جو اس نے بچھڑی دیئے چولستانی نسل آپ لوگوں کو پتا مشہور نسل ہے ماشاءاللہ تو یہ فتح جنگ کی ہے کافی لوگ فتح جنگ جو نا بہت ہی خوش ہو کے جاتے ہیں پتھا دیکھیں اس کا ماشاءاللہ ایک دوست نے مجھے کومنٹ کیا تھا کہ بھائی جی جو میرپور کے جانوروں کی آپ ویڈیو بناتے ہیں نا وہ بھی ازاد کشمیر کا بھائی انگلینڈ میں بیٹھا ہے مرتضی خان اس نے مجھے کہا تھا کہ بھائی جی یہ ویڈیو لمبی بنایا کرے ہیں کیونکہ مارے جانوروں کی تھوڑا ویڈیو لمبی بنایا کرے ہیں کیونکہ مزہ آتا ہے اور ویسے بھی مشہوری ہو جاتی ہے ماشاءاللہ ازاد کشمیر والے جو بھی جانور رکھتے ہیں ماشاءاللہ صاف ستھرے جانور رکھتے ہیں تو اب چلتے ہیں آپ کو بچھڑی دکھاتے ہیں بچھڑی کو اٹھائیں بھائی پھر آپ کو ڈیمانڈ کے بارے میں بتائیں گے یہ ماشاءاللہ یہ بچھڑی ہے چولستانی نسل کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بچہ اس نے دیا یہ دیکھو جی یہ بھی آج ہی میں ویڈیو بنا رہا ہوں ٹیوزڈے آج ہے اور 31 مارچ ہے دوزار بھائی یہ آپ کو نیو ویڈیو ہم دکھا رہے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ جو مالک کرتے ہیں ساٹھے تین لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے تو پیار محبت ہو جائے گی جس بھائی نے یہ گائے خرید نہیں ہیں اس وقت چک سواری ارنو میں یہ گائے موجود ہیں تو جس بھائی نے خرید نہیں ہے ہم آپ کو اوپر نمبر دے دیں گے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے ہوسٹ مصطفیٰ کو اجازہ دیجئے اگلی ویڈیو کا انتظار رکھئے اللہ حافظ